اسلام علیکم سٹوڈینٹس آئیم جانتا بس ہم زین اکیڈمی کی جانب سے ایک اور نیوڈیو کے ساتھ آپ لوگ خدمت میں آزر ہوں انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ڈری سیل کو کس چیز کو ڈری سیل کو اس کی کانسٹریکشن اس کا یہ ورک کس طرح کرتا ہے یہ کونسا چیز پروڈیوز کرتی ہے کونسی انرجے پروڈیوز کرتی ہے اس کے علاوہ اگر پروڈیوز کرتی ہے انرجی تو کتنی انرجے ہوگی اس کے علاوہ ڈری لیف ایک اگزامپل بھی ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ریئیکشن ہوتے ہیں وہ بھی ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ آپ ایک اور پائنٹ نوٹ کریں کہ اس سیل کو یہ ڈری سیل جو ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو آپ ڈریٹ بیٹری بھی کہہ سکتے ہیں کہہ کہہ سکتے ہیں ڈریٹ بیٹری بھی کہہ سکتے ہیں ڈریٹ سیل ایک ہی چیز ہے دونوں کا ایک ہی کام ہے تو سٹارٹ لیتے ہیں what is ڈریٹ سیل لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ چینل کے نیو ہے تو ویڈیو کے انڈ میں آپ لوگ چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور ساتھ والے بیلیکم کو بھی لازمی پرس کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہر آنیواری نیوڈی کی اپڈیٹ جو ہے وہ مل سکے تو سب سے پہلے بات ہم سٹارٹ کرتے ہیں کانسٹرکشن سی تو یہاں پہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک نوڈ ہے جو زنگ سے بنا ہوا ہے کس چیزے بنا ہوا ہے ایک الیکٹروڈ ہے سوری ایک الیکٹروڈ ہے جس کو ہم اینوڈ کہتے ہیں اور یہ کس چیزے بنا ہوا ہے زنگ سے بنا ہوا ہے یہاں پہ جو درمیان میں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے گریفائٹ کا بنا ہوا ہے ایک راڈ ہے کیا ہے گریفائٹ کا بنا ہوا ہے ایک راڈ ہے اس کو بیچ میں لگایا گیا ہے اور اس کو ہم کہہ کہتے ہیں کیتوڈ کہتے ہیں ایک کیتوڈ کی طرح کام کرتا ہے اور اس کے چارج کونسا ہے پازیٹیو چارج ہے یہاں پہ اس طرح پازیٹیو چارج ہے اور اس اینوڈ پہ کونسا چارج ہے یہاں پہ نیگٹیو چارج ہے نیگٹیو چارج یہاں پہ پازیٹیو چارج ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ لوگوں کو جو نظر آ رہے ہیں وہ یلو غلیڈ ہے یہ ہمارے پاس ایک مکسٹر ہے لیکن کس فام میں ہے پیسٹ فام میں ہے اور یہ کس چیز سے بنا ہوئے ہے کس چیز کا مکسٹر ہے مینگنیز ایکسائیڈ ہے اس کے علاوہ آمونیم کلورائیڈ ہے اور اس کے علاوہ کاربن بھی پریزنٹ ہے اس چیز میں اس کی علاوہ یہاں پہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ یہاں پہ اس طرح چیز چڑھایا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ پا وارٹروف دو ہوتا ہے ٹھیک تو یہ ہے اس کا کنسٹرکشن اب یہ اس کا کام کیا ہے اس کا کام یہ ہے کہ یہ کیمیکل انرجی جو ہوتی ہے وہ کنمرٹ کرتے ہیں کس چیز میں الیکٹرکل انرجی میں مطلب اس سے ہم الیکٹرکل انرجی پروڈیوز کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ریاکشن ہوتے ہیں ریڈاکس ریاکشن ہوتے ہیں اس کی وجہ سے الیکٹران کی مومنٹ ہوتی ہے اور الیکٹران کی مومنٹ کی وجہ سے ہمیں کیا حاصل ہوتی ہے الیکٹرکل انرجی حاصل ہوتی ہے ٹھیک اب یہاں پہ question mind میں یہ آتا ہے کہ یہ کتنا الیکٹرکل انرجی پروڈیوز کرتا ہے تو یہاں پہ بک میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ڈرے سیل جو ہے یا یہ ڈرے بیٹری جو ہے ہے یہ وان پوائنٹ وان پوائنٹ ٹوائو آلٹ انرجی جو ہے یہ پروڈیوز کرتی ہے یہ سیل جو ہے ٹک اب یہاں پہ ایک اور پوائنٹ آپ لوگ انہیں نوٹ کر کرتے جانا ہے کہ یہ سیل جب یوز ہوگا کچھ جن کے بعد مطلب یہاں پہ جو کیمیکل ختم ہوتے ہیں اور یہاں پہ ریاکشن سٹاپ ہو جاتے ہیں تو یہ سیل جو ہوتا ہے یہ پھر یوزیبل نہیں ہوتا اس کو ہم پینک لیتے ہیں ٹک اب یہاں پہ جو ریاکشن ہوتے ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں یہاں پہ جو ریاکشن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں الیکٹرکل انرجی اثر ہوتی ہے وہ ریاکشن ہوتے کس طرح ہے یہاں پہ جو زنک ہے زنک کا یہاں پہ زنک یہ الیکٹرونٹ جو ہے یہ زنک سے بنا ہوا ہے زنک کیا کر دیتا ہے زنگ ٹو الیکٹران لوز کر دیتا ہے زیڈ این یہ کہہ کرتا ہے ٹو الیکٹران لوز کر دیتا ہے اور skو کیا بن جاتا ہے زنگ پلس ٹو پلس ٹو بن جاتا ہے اور یہاں پہ دو الیکٹران چوڑ لیتے ہیں مطلب یہ ریلیس کر دیتا ہے دو الیکٹران ریلیس کر دیتا ہے اب یہاں پہ اس پہ پازیٹیو چارج کیوں ہوایا یہ پریویس لیکچروں میں ہم نے آلڈیسکس کیا ہے کہ یہاں پہ نمبر آف پروٹان اور نمبر آف الیکٹران زیکل ہوتے ہیں مطلب ایکل ہوتے ہیں ایک نیوٹرل ایٹم پہ یا نیوٹرل جس طرح یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اب یہاں پہ یہ نیوٹرل ہے اس کے اوپر کوئی بھی چارج نہیں ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ پروٹان کے اوپر پازیٹیو چارج ہوتا ہے انہیں الیکٹران کے اوپر نیگٹیو چارج ہوتا ہے اگر دو الیکٹران یعنی سے ریلیس ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پازیٹیو چارج پروٹان جو ہے نمبر کی لحاظ سے زیادہ ہو گئے مطلب دو پروٹان انکریز ہو گئے تو اس کا مطلب کہ دو چارج جو پازیٹیو چارج ہے وہ انکریز ہو گئے اسی وجہ سے ہم یہاں پہ شو کرتے ہیں کہ پروٹان انکریز ہوا اور پروٹان انکریز ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے دو الیکٹران لوس کی ہوئی ہے اب یہاں پہ جو ری ایکشن ہے اس کو ہم کہہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کون سا ری ایکشن ہے یہ ہمارے پاس ہے اکسیڈیشن ری ایکشن کیوں اکسیڈیشن ری ایکشن ہے کیونکہ یہاں پہ لزنگ آف الیکٹران ہوا اور جہاں پہ لزنگ آف الیکٹران ہوتا ہے اس کو ہم اکسیڈیشن ریاکشن کہتے ہیں دیفنیشن میں ہم نے آلیڈی ڈسکس کیا ہوا ہے ٹھیک پھر یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ دو الیکٹران اس پیسٹ میں آ جاتے ہیں یہاں پہ جو پیسٹ ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ اس پیسٹ میں آ جاتے ہیں اس کا کوشش یہ ہوتا ہے کہ اس الیکٹورٹ کی طرف پہنچ جائے یہاں پہ پازیٹیو چارج ہے اس کے اوپر نیگٹیو چارج ہے یہ ایک دوسرے کو اٹریک کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اٹریک کرتے ہیں اسی وجہ سے یہ بیسٹ میں آتا ہے بیسٹ میں جو ہی آتا ہے تو یہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ امونیم کلورائیڈ ہوتا ہے ٹھیک تو ہوا کہ ٹو امونیم کلورائیڈ جو ہوتا ہے یہ آئین آئین آز ہو جاتا ہے کس چیز میں ٹو امونیم آئین دیتا ہے ن ایس فور پلس یہ ہمارے پاس امونیم آئین ہے اور آپ کو ٹو کلورین آئین بھی ملے گا ٹو سی ایل نیگٹیو ٹھیک یہ اس پیسٹ میں یہ کاروبار ہوتا ہے ٹھیک اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ منگنیز ایکسائیڈ بھی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے منگنیز ایکسائیڈ بھی ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ ریاکشن ہوتا ہے ٹو ٹو منگنیز ایکسائیڈ ہوتا ہے یہاں پہ پلس یہاں پہ جو امونیم آئین بنا ہوا ہے ٹو امونیم آئین پلس یہ الیکٹران جو دو لوس کیے تھے یہ پھر کیا کرتا ہے امونیم گین کر لیتا ہے یہاں پہ ٹو الیکٹران ہے پرادکٹ میں آپ کو کیا ملے گا پرادکٹ میں آپ کو ملے گا اینم این او تری یہاں پہ کون سا ریاکشن ہوا ہے ریڈیکشن ریاکشن ہوا کیوں کیوں دے ایڈیشن آف اکسیجن اسکال ریڈیکشن یہاں پہ ٹو ایم این او ٹو نی ہے ایہ تری ہے ایک اکسیجن ایڈ ہوا ٹیک پلس ٹو این ایچ تری ہمونی آپ کو ملے گا پلس ایچ ٹو تو یہاں پہ کیا ملے یہاں پہ وارٹر بھی ہمارے پاس پروڈیوس ہوا تو وارٹر یہاں پہ پروڈیوس ہوتے 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 یہ لیکویٹ میں کنورڈ ہو جاتا ہے آخر کار مطلب لیکویٹ فارم میں کنورڈ ہو جاتا ہے یہ پیسٹ اور اس وقت پھر یہ جو ہے ریاکشن نہیں کرتا اور کیا ہوتا ہے اس جو ہے اس کو ہم پینک لیتے ہیں کیونکہ ہم میں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اب کام نہیں کرتا ٹھیک اور اس کے بعد اس کے بعد کیا ہوتا ہے زنگ جو ہوتا ہے جو جس نے دو الیکٹران لوز کیے تھے پلس ٹو ہمارے پاس جس کی اوپر پلس ٹو چار تھا یہ کلورین کے ساتھ ریاک کرتا ہے یہاں پہ جو کلورین بنا ہوا ہے سی ایل ٹو مائنس مطلب دو کلورین جو ہوتے جس کی اوپر نیگٹیو چارج تھا جس نے الیکٹران گین کی ہو جاتے یہ کیا کرتا ہے ریاک کرتا ہے آپس میں اور زنگ کلورائیڈ بن جاتا ہے تو یہاں پہ اس طرح ریاکشن ہوتے ہیں اکسیڈیشن ریاکشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے لوجنگ آف الیکٹران ہوتا ہے اس کی پھر موشن ہوتی ہے اور موشن کی وجہ سے یہاں پہ الیکٹریکل سوری کیمیکل انرجی جو ہے کنورٹ ہوتی ہے الیکٹریکل انرجی میں کیونکہ دی موشن آف چارج یا دی موشن آف آئین اس کالڈ کرنٹ تو یہاں پہ الیکٹرسٹی پروڈیوس ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکٹریکل انرجی پروڈیوس ہوتی ہے تو اس ریاکشن کی وجہ سے یہاں پہ الیکٹریکل انرجی پروڈیوس ہوتی ہے اور کتنی ہوگی ایک پائنٹ پچیس وولٹ انرجی ہوگی ایک پوائنٹ پچیس وولٹ انرجی ہوگی اب یہاں پہ ڈیلی لائف میں اس کی یوزز کیا ہے ڈری سیل کی کہاں کہاں پہ یوزز ہوتے ہیں میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں ٹارچ جو ہوتا ہے ٹارچ اس میں جو سیل لگے ہوتے ہیں سیل دو ڈالتے ہیں یا ہم تین ڈالتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہے ڈری سیل ہے یا ڈری بیٹری ہے اور اس کے اوپر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس ٹرمینل کی اوپر پازیٹیو چارج ہوتا ہے اور یہاں پہ اس سیٹ پہ اس سیٹ کی اوپر نیگٹیو چارج ہوتا ہے اگر آپ لوگ اس طرح کریں کہ یہاں پہ یہ کسی اس طرح چیز کے ساتھ کنیک کریں مطلب یہاں پہ ہم نے بلپ لگایا ہوا ہے یہ پازیٹیو ٹرمینل ہے نیگٹیو تو یہ بلپ کو روشن کر دے گا کیوں روشن کر دے گا کیونکہ یہاں پہ موشن آف الیکٹران ہوتی ہے اور یہاں پہ الیکٹریکل انرجی پروڈیوز ہوتی ہیں تو وہاں پہ بجلی جو ہوتی ہے ٹارس میں جو ہوتی ہے اسی وجہ سے وہ آپ کو لائٹ پروڈیوز کر دیتا ہے تو ٹارس میں یوز ہوتی ہے اس کے علاوہ پہلے زمانے میں ریڈیو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ بھی یوز ہوتے تھے یہ چیزیں اس کے علاوہ جو ٹائس وغیرہ جو بچے کلتے ہیں وہاں پہ بھی یہ چیز یوز ہوتی ہے اور جب ایک بار ایک پائنٹ یہاں پہ آپ لوگ نوٹ کریں جب ایک بار یہ ختم ہو جاتی ہے مطلب یہاں پہ پیسٹ ختم ہو جاتی ہے ریکشن سٹاپ ہو جاتی ہیں کیمیکل انرجی جو ہے ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس کو پینک لیتے ہیں مطلب یہ چارجبل نہیں ہے اس کو ہم مزید چارج نہیں کر سکتے ہیں اس کو پھر ہم پینک لیتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ یہ کیمرہ وغیرہ ہمیں یوز ہوتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کیمرہ جو ہے وہاں پہ یہ یوز ہوتے ہیں تو بہت سارے یوزز ہیں ڈیلی لائک میں آپ کو خود اس پہ سوچیں تو امید ہے کہ ڈریسل کی سمجھ آئی ہوگی اگر سمجھ آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرے فائنلی تینس فارواز